سکھر محمد بن قاسم پارک بندر روڈ سمیت دیگر سڑکوں کا تعمیلاتی کام تیزی سے جاری ہے تمام کام ہیوی مشینری کے ذریعے کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کام کے میار کو برقرار رکھنے کے لیے کنسلٹنٹ کا تاہیانات بھی کیا گیا ہے کام کے حوالے سے زل ناظم سکھر سید نیسل سینشان نے بتایا کام چل رہے ہیں وہ جو پچاس کروڑ ہم نے منظور کروائے تھے وہ دوبارہ اس میں سے تیرہ کروڑ پر ملے ہیں اور اس سے کام شروع چل رہا ہے فنڈ ہمیں تھوڑے دیر سے ملتے ہیں ڈیلے ملتے ہیں سال دو سال والی اسکیم کو تین سال چار سال لگ جاتے ہیں اس وجہ سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے بجائے ان کے کہ وہ لوگوں کی سہولت کا باعث بنے وہ روڈ یا وہ اسکیم جو بنا رہے ہیں وہ ان کو اور ٹربل میں ڈال دیتے ہیں موائنے کے بعد ممبر کومی اسمبلی نمان شیخ نے کہا کہ تو ہم نے پورا اللہ کا شکر ہے جو کام ابھی دیکھا جا رہا ہے اس میں کچھ بہتری ہے جہاں جہاں ہیں وہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ کام کر رہے گا وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی فنڈ سے شروع ہونے والے یہ منصوبے اب عملی طورہ پر شروع ہو چکے ہیں جس سے عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ اب ان کا میار زندگی کچھ بہتر ہو سکے گا اور ان کے مسائل میں بھی کمی آئے گی کیمروز اکبر عباسی کے ساتھ عمران ملک اے نیوز سکھر